بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر شورنٹس آج ہم نے صورت اللہ حضاب کا جو درسل خامس یعنی پانچوہ جو سبق ہے رکو نمبر پانچ آیت پین تیس تا چالیس اس رکو میں موجود ہیں وہ ہم نے سٹارٹ لینا اور کوشش کریں گے کہ آج صرف ایک ہی آیت جو ہے یا جو دو آیت ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں جتنا ہم سے ہو سکے گا پانچ سی چیئرمنٹ کی ویڈیو میں اس کو ہم کوشش کریں گے تو جو ہمارے پاس اس کی پہلی آیت ہے اس رکو کی یعنی آیت نمبر پین تیس اس میں اللہ پاک جو مومن مرد اور مومن خواتین جو ہیں مومن مرد و حضر خواتین جو ہیں ان کے اعصاف بیان کرتا ہے اللہ پاک ان کی کوالیٹیز ان کی خوبیاں جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے اللہ فرماتا ہے انم المسلمین بے شک مسلمان تو وہ ہیں والمسلمات اب یہاں مسلمین سرخم کرنے والے یعنی مسلمان لفظ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان المسلمین والمسلمات کچھ شک نہیں وہ لوگ جو اپنا سر چھکاتے ہیں سر چھکانے والے مرد اور اللہ کے سامنے اپنے سر چھکانے والی عورتیں والمومنین والمومنات اور مومن من اور مومن عورتیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان مرد عورت اور مومن مرد عورت میں کیا فرق ہے مسلمان کا مطلب وہ جو اللہ تعالیٰ جو اپنا سر تسلیم خم کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو مان لیں اور مومن وہ جو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے رسول کے طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ فرماتا ہے وہ مسلمان مرد اور عورتیں جو اپنا سر اطاعت کے لئے خم کرتے ہیں والمومنین مومنات اور مومن مرد اور عورتیں والقانتین والقانتات اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں والصادقین والصادقات راست باز یعنی سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں والصابرین والصابرات سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں والخاشین والخاشیات خشیت کرنے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ خرات کرنے والے مرد اور صدقہ خرات کرنے والی عورتیں والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے عزتوں کے اپنے شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ کثیران والذاکرات کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں یہ اللہ نے بتایا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی آد اللہ لہم مغفرت و عجر نظیمہ اللہ نے ان کے لئے مغفرت و عجر عظیم تیار کر رکھے تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوئسچن بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لئے عجر عظیم تیار کر رکھا تو آپ کہیں گے کہ وہ لوگ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے پھر آپ لکھیں گے کہ وہ لوگ جو اطاعت کے لئے سرخم کرتے ہیں راستباز ہوتے ہیں سبر کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ نے ان کے لئے عجر عظیم اور مغفرت کیا کر رکھی ہے تیار کر رکھی ہے اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائی یہ آیت سپر ایمپورٹن ہے بورڈ کے پوائنٹ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا کسی مومن مرد اور عورت کے شائع نشان نہیں کوئی حق نہیں وَمَا كَانَا کوئی حق نہیں اور نہیں ہے لِمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَا کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لئے کوئی حق نہیں ہے اِذَا جَبْ قَدَ اللَّهُ فَیْسْلَ کر دے اللہ وَرَسُولَهُ اور اس کا رسول عمرن کوئی بھی حکم یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اللہ یا اس کا رسول کوئی بھی حکم متین کر دے کوئی بھی حکم دے دے تو کسی مومن مرد یا عورت کو کتن یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی تبدیلی کریں یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ ہم نے ایک آیت کے اندر تین سجدے کرنے دو سجدے کرنے ایک رکعت کے اندر دو سجدے کرنے تو اگر آپ تین سجدے کریں یہ سوچ کر کہ جی کوئی نہیں سجدہ کرنا اچھی بات ہے دونے تو تین سہی کس دن چار پانچ سہی یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے دو فرض پڑھنے آپ کہتے ہیں چلو جی آج کوئی نہیں چار پانچ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں ہے تو فرض نا جھکنا تو اللہ کے سامنے عبادت تو کرنی ہے پوزیٹیو بھی نیگٹیو بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر نہ تو کسی قسم کی کمی کرنی ہے نہ اس میں کسی قسم کا اضافہ کرنی ہے اللہ فرماتا ہے ہر ایک بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی یعنی آپ کسی کام کو پوزیٹیو بھی دین کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے اور کسی کام کو نیگٹیو بھی دین کے اندر سے خارج نہیں کر سکتے جو حکم اللہ نے دے دیا جس جس کے کرنے کا حکم دیا اور جتنا حکم دیا آپ نے اتنا ہی کرنا اور جس سے بچنے کا حکم دیا اور جس حد تک حکم دیا اس حد تک اس سے بچنا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کسی مرد اور رومین کو قطعا مومن عورت کو قطعا کوئی حق نہیں کہ اللہ اور اس کا رسول کو امرن حکم کیا کر دیں متین کر دیں اَيَّقُونَ اللَّهُمُ الْخَيْرَ مِنْ عَمْرِحِمْ اور مومن ان میں سے ذرہ برابر بھی اپنا کوئی اختیار سمجھیں ان تبدیلی کر دیں اللہ فرماتا ہے کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں اپنا اختیار ذرہ برابر بھی استعمال کرے چاہے وہ بڑھائے یا کم کرے اللہ فرماتا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَمِنْ يَاسِ اللَّهُ جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کی نا فرمانے کرے گا یاسی نا فرمانے کرے گا فقط دلال مبینہ پس وہ کیا ہو گیا گمراہ ہو گیا یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جتنے حدود و قیود مقرر کر دیں جو اس سے بڑھے گا چاہے وہ اچھا کام ہو جو اس سے کم ہوگا چاہے وہ جس بھی طرح کی کمی ہو اللہ تعالیٰ کو قطن قبول نہیں ہے یعنی جتنے عمال جس طرح کے عمال کرنے کا حکم دیا جس حد میں رہتے ہوئے اسی حد میں رہتے ہوئے اس عمل کو بجا لانا اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے برے عمال سے رکنے کو کم دیا اسی حد میں اس کو جو ہے وہ اس سے بچنا نہ کر اس کے اندر اپنی حجتیں پیش کریں اس کو ٹھیک سمجھنے کی کوشش کرنا اس قسم کا کوئی اختیار مہمینین کو نہیں دیا گیا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آجر ہوں کہ بہت شکریہ اللہ حافظ